بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے شہدرہ میٹرو سٹیشن سے لے کے ازادی چوک کی طرف جاتے ہوئے راوی بڈیب سے پہلے پہلے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے جس سروس روڈ بنائی جا رہی ہے سعید پارک انڈر پاس اس کی جو منٹیننس کی جا رہی ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کے ویلوگ میں ڈسکس کرنا ہے بلکہ امامیہ کلونی فلای اوور کی بھی بات کریں گے لاسٹ میں بلکہ بھی یوٹلائز نہیں کیا جا رہا تھا اب یہاں سے آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو پائپ بچھائے جا رہے ہیں اس کے اندر خدائی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے اور ایک نالہ یہ ہے یہ ایک ڈرین ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ جو پائپ زمین میں ڈالے جا رہی ہیں وہ اسی نالے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اور یہ جو سروس روڈ بنائی جا رہی ہے وہ آخر تک جائے گی شہل کے پیٹر سٹیشن تک اب میں تھوڑا سا آگے آگیا ہوں سامنے مین ہول آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہی پائپ گزر کے جائیں گے ان کے گندہ پانی جو بھی گزرے گا وہ یہاں سے گزر کے ہی جائے گا سامنے آپ کو ہول سا نظر آ رہا ہے جو کور کیا ہوئے اس ہول میں سے ہی پانی گزر کے یہاں پیائے گا اور اس کو آگے سے فیلحال تو بند کیا ہوئے لیکن یہ آرزی طور پر ہے اس کو کھول دیا جائے گا یہ بڑی پائپ لائن ہے تقریبا ان ساڑھے چار سے پانچ فیٹ کے درمیان اس پائپ کا وایا ہے میں آگی تل کے وہ پائپ بھی دکھاتا ہوں جو اس میں بچھائے جا رہے ہیں وہ سامنے ہے شہدرہ میٹرو سٹیشن شہدرہ میٹرو سٹیشن کے آگے جو رائٹ سائٹ پر روڈ نکلتی ہے وہ روڈ جو پرانے پھول کی طرف جاتی ہے وہاں تک اس سروس روڈ نے بننا ہے نیچے کا یہ سارا ایریا یہاں پر پائپ لائن بچھا دی گئی ہے اب بھی تھوڑے سے پائپ رہتے ہیں میں آگے چل کے وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی جلد انشاءاللہ بچھا دی جائیں گے یہ سامنے دیکھیں یار کیسے بہتر چلنے والوں کے لیے لکڑی کا پلسہ بنایا ہوگا ہے گزرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے یہ بڑے کھلے پائپ ہیں تقریباً ساڑھے چار فٹ سے زیادہ اس کا ڈائیہ ہے اچھا ہے یار جتنا بڑا جتنا کھلا پائپ ہوگا اتنا ہی پانی آسانی سے یہاں سے گزر جائے گا جب آپ اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں راوی پل کے تھوڑا قریب ہوتے ہیں تو یہ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وال بنائی جا رہی ہے اس وال کے اس طرف روڑ والی سائٹ پہ نہیں کہ رائٹ جانب مکمل روڑ بنے گی اس روڑ کو کھلا کر دیں گے تو یہاں سے سروس روڑ بھی نکلے گی اور جو روڑ ابھی جو ٹرافک جاتی ہے ازادی چوک کی طرف اس روڑ کو بھی تھوڑا سا کھول دیں گے یہ اچھی خاصی بڑی روڑ بن جائے گی تو روڑ کے لیفٹ سائٹ پہ جو دیوار کے اس طرف لیفٹ سائٹ پہ نیچے سیورج کا نظام اور علاقہ ہے سائید پارک کا وہ کافی خیر نیچے ڈاؤن ایری ہے وہ والا سائید پارک کا اس لئے دیوار بھی لگائے گی ہے سپورٹ کے لیے یہ پائپ ہیں جو یہاں پہ بچھائے جا رہے ہیں اور میں اس ٹائم سائید پارک انڈر پاس پولی کے انڈر پاس کے بالکل اوپر کھڑا ہوں اب بات کریں گے اس انڈر پاس کی بھی انڈر پاس کے نیچے بھی جاؤں گا وہاں سے گزر کے بھی دکھاؤں گا کہ انڈر پاس کے نیچے کی کیا سیچویشن ہے اور انڈر پاس کو کیا اب کیا جائے گا اس کو تھوڑا سا وسیع کھلا کیا جائے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں یا اس کو انچا کیا جائے گا یہ چیزیں بھی زیرے بحث ہیں آگے چل کر اس کو بھی بسکس کرتے ہیں اب دیکھیں نا کہ اتنا سریعہ اس کے اندر ڈالا ہوئے تو ایک مضبوط دیوار تیار کی جا رہی ہے اور یہ سارا حصہ ان کے روڈ بہت کھلی ہو جائے گی چاہیے سروس روڈ کے لیے ہی کیوں نے استعمال کی جائے لیکن مجھے ابھی ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سروس روڈ یہاں پہ بنائیں گے یا ویسے ہی اس روڈ کو مین روڈ کو وسیع کریں گے میں ابھی اس پر کھل کے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ایکچلی مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ سیورج کی پائپ لائن جو بھی ساری بچھائی جا رہی اس کے بارے میں بہت زیادہ کوئی نالج ابھی نہیں ہے میرے پاس کیونکہ مجھے کوئی ایسا اثنٹک پرسن نظر نہیں آیا جس سے میں ڈسکس کرتا اور آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر سکتا ویسے میں دیکھتا ہوں کوئی ریلیونٹ پرسن مل جائے پھر میں ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وری نہیں ہونا ابھی آپ دیکھ لیں دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ پائپ ہے اس کا مجھے جو اندازہ ہوا ہے تقریباً ساڑھے چار فٹ سے زیادہ اس کا موہ میں آئی ان کے کھلے آئیے اب چلتے ہیں انڈر پاس نیچے یہ ہے سائید پارک انڈر پاس یہ راستہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے سامنے کامران پارک ہے اور جس طرف رکشہ جا رہا ہے یہ سائید پارک ہے تو اس کی اوپر سے سارے لہور کی ٹریفک گزرتی ہے یہ انڈر پاس کے ساتھ جو دیوار ہے نا اس کے ساتھ نیچے دیکھیں یہ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے نیچے والے ایریا میں تو یقیناً پوری بستی کا پانی یا آگے جو ایریاز لگتے ہیں سارا پانی انہی پائپ لائن سے گزرے گا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ راوی کے اندر ہی تھرو کریں گے انڈر پاس کے نیچے آپ دیکھیں روڈ ساری ٹوٹی ہوئی روڈ ہے اور یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہے دن کے ٹائم بھی اندر رات ہوتی ہے یہاں پر بھی ابھی پائپ لائن بچھانی ہے انہوں نے اچھا میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں میں آپ کو انڈر پاس کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ایسے جیسے کھنڈ رات ہوتے ہیں پرانے بڑا پرانا سے علاقہ لگ رہی ہے یہ ہے نیچے کی روڈ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہے انڈر پاس سے باہر آ گیا ہوں گورمنٹ کو چاہیے کہ اس انڈر پاس کے اندر لائٹ کا پراپر انتظام کرے یہاں سے کیونکہ بستی ہے نا تو لوگ پیدل ٹریولنگ بھی کرتے ہیں یہ دینجرس ہے اس کو محفوظ بنائیں یہ تو سامنے سے ٹریفک آ رہی ہے جب آپ راوی کا بریج کروس کر کے نیچے اترتے ہیں تو آپ گھاٹی اتر کے نیچے آتے ہیں یا تو آپ نے سعید پارک جانا ہے تو انڈر پاس سے آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ یہاں سے گزر جائیں گے یہ ہے ایکچولی سروس روڈ اور یہ سیدھا پی ایس او کے پیٹل سیشن پہ جا رہی ہے یہ روڈ بھی بننے والی ہے کافی ٹوٹی پھوٹی ہوئی روڈ ہے اور یہاں پہ اکثر مطلب میں نے دیکھا کہ ٹریفک ہوتی ہے اس سروس روڈ کو استعمال کرتے ہیں پی ایس او کے پیٹل سیشن پہ جا کے ملتی ہے جو بارہ دری روڈ کے ساتھ کارنر پہ پی ایس او کا پٹرول پمپ جیسی آپ بولتے ہیں اور اس طرف سے راوی کا پل اتر دے گھاٹی ساتھ ہی یہ سروس روڈ اب میں آپ کو لے کے آیا ہوں راوی پل جہاں سے ختم ہوتا ہے میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ٹریفک آپ کو سروس روڈ پہ اگر آپ نے جانا ہے تو کہاں سے جائیں گے ایکچولی یہ ریٹیننگ وال ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ روڈ بن رہی ہے تو آپ اسی سروس روڈ پہ چلے جائیں گی جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے اور یہ سیدھا سروس روڈ آپ کو شادرہ چوکی طرف بھی لے کے جائے گا آپ نے بارہ دری روڈ پر جانا ہے تو سروس روڈ سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں ٹھیک اب چلتے ہیں امامیہ کالونی فلائی اوور رات کا ٹائم ہے امامیہ کالونی فلائی اوور کا آپ دیکھ لیجئے حکومت کتنی سست ہے انتہائی سست روی کا شکار یہاں پہ کام بھی اور گورمنٹ بھی کیونکہ رات کا ٹائم ہے فل اندھیرہ ہے فلائی اوور ہے وہ سامنے لیکن دیر ایز نو یعنی لائٹ آن فلائی اوور کیوں نہیں ہے فلائی اوور کے اوپر لائٹس اس لیے کہ حکومت اس پر توجہ ہی نہیں دی ہے یہ فیڈرل کا پروجیکٹ ہے میاں شہباز شیف صاحب کو چاہیے ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں خدا کے بندو اس پروجیکٹ کو آپ ایسے ادورہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کو مکمل تو کریں ایک لائٹس نہیں لگا سکتے آپ سارا کام ہو چکا لائٹس نہیں لگائی گئی ہیں اتنی کمپلینز آتی ہیں یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے خود اندازہ لگائیں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے رات کے ٹائم میں تو ذمہ دار حکومت وقت ہوگی